گنتی چونتیسوہ باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر اور ان کو کہہ دے کہ جب تم ملک کنان میں داخل ہو یہ وہی ملک ہے جو تمہاری میراس ہوگا یعنی کنان کا ملک بما اپنی حدود عربہ کے تو تمہاری جنوبی سمت دشت سیعن سے لے کر ملک ادوم کے کنارے کنارے ہو اور تمہاری جنوبی سرحد دریائے شور کے آخر سے شروع ہو کر مشرق کو جائے وہاں سے تمہاری سرحد اکرابیم کی چڑھائی کے جنوب تک پہنچ کر مڑے اور سیعن سے ہوتی ہوئی قادس برنا کے جنوب میں جا کر نکلے اور حسرہ دار سے ہو کر ازمون تک پہنچے پھر یہی سرحد ازمون سے ہو کر گھومتی ہوئی مصر کی نہر تک جائے اور سمندر کے ساحل پر ختم ہو اور مغربی سمت میں بڑا سمندر اور اس کا ساحل ہو سو یہی تمہاری مغربی سرحد ٹھہرے اور شمالی سمت میں تم بڑے سمندر سے کوہہور تک اپنی حد رکھنا پھر کوہہور سے ہمات کے مدخل تک تم اسی طرح اپنی حد مقرر کرنا کہ وہ سیداد سے جا ملے اور وہاں سے ہوتی ہوئی زفرون کو نکل جائے اور حسر انان پر جا کر ختم ہو یہ تمہاری شمالی سرحد ہو اور تم اپنی مشرقی سرحد حسر انان سے لے کر صفام تک باندھنا اور یہ سرحد صفام سے ربلہ تک جو این مشرق میں ہے جائے اور وہاں سے نیچے کو اترتی ہوئی کیزت کی جھیل کے مشرقی کنارے تک پہنچے اور پھر یردن کے کنارے کنارے نیچے کو جا کر دریائے شور پر ختم ہو ان حدود کے اندر کا ملک تمہارا ہوگا سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یہی وہ زمین ہے جسے تم قررہ ڈال کر میراس میں لوگے اور اسی کی بابت خداون نے حکم دیا ہے کہ وہ ساڑھے نو قبیلوں کو دی جائے کیونکہ بنی روبن کے قبیلہ نے اپنے ابائی خاندانوں کے موافق اور بنی جد کے قبیلہ نے بھی اپنے ابائی خاندانوں کے مطابق میراس پالی اور بنی منسی کے آدھے قبیلہ نے بھی اپنی میراس پالی یعنی ان دھائی قبیلوں کو یردن کے اسی پار یرہو کے مقابل مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے میراس مل چکی ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ جو اشخاص اس ملک کو میراس کے طور پر تم کو بانٹ دیں گے ان کے نام یہ ہیں یعنی الیزر کاہن اور نون کا بیٹا یشو اور تم زمین کو میراس کے طور پر بانٹنے کے لیے ہر قبیلہ سے ایک سردار کو لینا اور ان آدمیوں کے نام یہ ہیں یہودہ کے قبیلہ سے یفونہ کا بیٹا کالب اور بنی شمون کے قبیلہ سے امیہود کا بیٹا سیمویل اور بنی امین کے قبیلہ سے کسلون کا بیٹا علیداد اور بنی دان کے قبیلہ سے ایک سردار بکی بن یگی اور بنی یوسف میں سے یعنی بنی منسی کے قبیلہ سے ایک سردار ہنیل بن افود اور بنی افرائیم کے قبیلہ سے ایک سردار کومیل بن سفتان اور بنی زبلون کے قبیلہ سے ایک سردار علی سفون بن فرناک اور بنی اشکار کے قبیلہ سے ایک سردار فلتیل بن ایزان اور بنی آشر کے قبیلہ سے ایک سردار اخیہود بن شلومی اور بنی نفتالی کے قبیلہ سے ایک سردار فدہیل بن امیہود یہ وہ لوگ ہیں جن کو خداون نے حکم دیا کہ ملک کینان میں بنی اسرائیل کو میراز تقسیم کر دیں